السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کی جگہ قربانی کے جانور والے پیسے کسی غریب مسکین کو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنائیں کہ قربانی کا جانور جو آپ خریدتے ہیں جن پیسوں سے یہی پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیں تو اس کا بھلا ہو جائے گا کیوں ایسے ہی قربانی کے جانور کے اوپر پیسے زائع کرتے ہو صدقہ خیرات کا جو سواب زیادہ ہے تو میں اکثر ان دوست احباب سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں لیبرل قسم کے لوگ کرتے ہیں جو دین شریعت کے مخالف ہیں دین کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں شریعت کو جو فالو نہیں کرتے وہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آیا کریں بلکہ ان کو کہا کریں شریعت تمہارے کوئی باپ کی نہیں ہے تمہاری اقل میں نہیں آتی تو بے شک نہ مانیں ہم شریعت کو فالو کریں گے اقل کی نہیں مانیں گے شریعت اقل کے تابے نہیں ہے اقل شریعت کے تابے ہے شریعت جیسا کہے گی ویسا ہی کرنا پڑے گا ہماری اقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے باقی یہ کہ اگر کوئی ان تین دنوں میں دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ کو قربانی نہیں کرتا قربانی واجب تھی صدقہ خیرات کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری قربانی زمہ سے اتر گئی ہے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی صدقہ خیرات کرنے کا الگ اس کو عجر و ثواب مل جائے گا لیکن قربانی چھوڑنے کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کی اس وعید کا مستحق ہوگا وہ ساتھ رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے یہ نبی علیہ السلام کی نراضی ہوگی اس کے ساتھ اور دوسری بات یہ حدیث پاک میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت امیہ عشاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ان تین دنوں میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں وہ جانور کا خونبانہ ہے یعنی قربانی کرنا ہے اس سے بڑھ کے کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو تو ان تین دنوں میں سب سے امدہ محبوب عمل اللہ کے ہاں وہ قربانی ہے لہٰذا قربانی کریں لبرٹ قسم کے لوگوں کی باتوں میں آکے قربانی والے عمل کو نہ چھوڑیے گا اس کے لئے کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ